مجھے بلایا گیا تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بلوچی جرگاہ ہماری سرداروں نوابوں میروں اور محتبر اور ٹکری سحبان ہوں گے لیکن میں تیہ دل سے مشکور ہوں محمد نئین جان کا اور میں تیہ دل سے مشکور ہوں سردار زیادہ میر عرفان مینگل کا اور ان کے پورے ٹیم کا کہ انہوں نے آج بلوچستان کے ایک انتہائی اہم ایشو پہ آج کا یہ سیمینار کونفرنس پروگرام جو آپ سمجھیں منقد کیا اور اس کو امن جرگاہ کا نام دیا اور مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ آج اس محفل میں ویٹے اکثر اور بیشتر مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں شروع کرنے سے پہلے نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ یقیناً سارے آپ ہماری بڑی مہربان بڑی قدعو اور شخصیات سے شاید نام کسی کا رہ جائے تو اس وجہ سے میں نے نواب صاحب سے لے کر دوسرے دوستوں کا نام نہیں لیا لیکن مجھے خوشی اس بات کا ہو رہا ہے کہ مجھے آج کیس بیٹک میں سابقہ چیئرمن بی ایس او صاحب بھی نظر آ رہے ہیں جو بلوچ سٹوڈنٹ آرنزیشن کی چیئرمن رہے ہیں اور مختلف ہمارے تنظیموں کے پارٹیوں کے نوجوان نظر آ رہے ہیں اور اکثریت نوجوانوں کا ہے میں کچھ دوستوں کے سامنے یقیناً میں شکریہ بھی ادا کروں گا ان اپنے پیشنوں مقررین کا کہ جنہوں نے میرا نام لے کر میرے بارے میں کچھ خوبصورت الفاظ بولے میں ان کا لائق نہیں لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں میں ان کا مشکور ہوں یہ میرا خدمت ہے اور یہ میرا فرض ہے یہ کوئی احسان نہیں کیونکہ یہ خدمت مجھے میرے آباؤ اجداد سے ملا اور یہ خدمت کے لئے مجھے ذمہ داری دیا گیا میں کچھ دوستوں کے جو مجھ سے پیشنوں تقریریں تھے ان سے توڑا ہٹ کر گزارش کروں گا شاید کچھ دوستوں کو ناغوار گزرے اس کے لئے معافی چاہتا ہوں کہ آیا ہمیں آج اکیسویں صدی میں ہماری محمد نعیم جان کو اور سردار زادہ عرفان جان مینگل کو اور ان کے ہم ذہن ہم خیال ہم فکر کو دوستوں کو یہ کیوں خیال آیا کہ ہم جرگا کے نام سے ہم جرگا کے نام سے ہم بیٹھیں اور کچھ سوچیں اور ہم ان میں نوجوانوں کو بھی بلائیں ہم پولیٹیکل دوستوں کو بھی بلائیں ہم کبائی سردار اور سربار آہان کو بھی بلائیں آیا یہ ضرورت کیوں پیش آیا اگر یہ دوست باتیں کر رہے ہیں اگر سن لے تو میں ان کا مشکور ہوں گا شکر گزاروں گا تو اس کی وجوات ہیں اس کی جو بنیادی وجوات میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ستر سال کو ہم دیکھیں اس ریاست کا اس میں دو کمزوریاں ضرور ہیں یہاں پہ فیصلہ جرگا روایت ان سب کے دو لائنز ہیں ایک کو کہتے ہیں ریگولر لا اور دوسرے کو کہتے ہیں قبائلی جرگے قبائلی فیصلے ہمارے جو قبائلی فیصلے اور قبائلی جرگے ہیں ان کی آزاروں سال کا تاریخ ہے ان کا جو سلسلہ ہے وہ محیط ہے آزاروں سالوں پہ ہمارا جرگا لا اس کا تاریخ کو آپ متعین نہیں کر سکتے لیکن جو ہماری جوڈیشری یا ہماری ریگولر لا ہے ریگولر لا کا ہمارے پاس ایک اسٹری ہے کہ کب سے شروع ہوا ہمارے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ آج پورے دنیا میں لوگوں کے مزاج کے مطابق قانون بنتے ہیں لوگوں کے رسم و رواج کے مطابق قانون بنتے ہیں ان کا میں چھوٹا سا مثال آپ دوستوں کو دینا چاہوں گا کہ امریکہ اس کی سیولائزیشن صدیوں سالوں سے اس میں لیٹریسی ریٹ جو خوانندگی کی شرع ہے وہ 99 فیصد وہ سارے ایک لباس میں جو پینٹ اور شرک میں پھرتے ہیں اور وہ سارے لوگ ایک ہی قسم کے کھانا کھاتے ہیں جو برگر اور سینڈوچز ہیں لیکن اگر آپ نیو جرسی کا پل کراس کرتے ہو اور آپ نیو یاک میں داخل ہوتے ہو تو ادھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی اس صوبے کا قانون اور تھا اور اس صوبے کے لئے قانون اور ہے ہمارے ساتھ جو کیل کیل آ گیا مصیبت یہ ہوا کہ اسلام آباد کی سپر مارکیٹ کا قانون جہاں پہ لوگ آپ سکڑ شرٹس میں پھرتے ہیں اس کو چلتن اور کوئی ماران کے اوپر بھی نافذ کیا گیا جبکہ یہاں کے لوگوں کے مزاج یہاں کے لوگوں کے رسم و رواج رہن و سین بہت مختلف تھے ان لوگوں سے اس وجہ سے بھی ہماری قانون میں یہ جنجال ہوا کہ آج ہم ان مشکلات کا شکار ہے دوسرا ایک مسئلہ ہمارے ساتھ پیدا یہ ہوا کہ اس ملک کا آئین اس ملک کی آئین کی آرٹیکل نمبر نائم وہ تحفظ دیتا ہے ہماری مال و جان کا کہ اس ریاست کی قانون میں آئین کی آرٹیکل نمبر نو کہتا ہے کہ میں تحفظ دوں گا شہری کے جان و مال کو ہماری جان و مال کو ستر سال میں تحفظ نہیں ملا گیا اس کا آئین کے آرٹیکل نمبر نائم کہتا ہے کیوں؟ اس کی وجوات یہ ہے یہاں پہ اس ملک میں جو قانون بنائے گئے یہ قانون بالکل مختلف غریب کے لیے ایک علائدہ قانون زوراور کے لیے ایک علائدہ قانون اور پیسے والے کے لیے علائدہ قانون اس میں بھی ہم بڑی تکلیف کے وقت گزاریں کیونکہ قانون برابر نہیں تھا اب میں آتا ہوں آپ کی جوڈیشری سے اٹھ کے آپ کے اپنے فیصلوں پر یہ کونسی وجہ ہے اس پہ ابھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری نواب سردار میر اور محتبر اور تکری اس کو آپ چھوڑ کے کوئی ایک غریب اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے اپنے کوکے میں بیٹھے ہوئے پشتون بلوچ یا ہمارے جو قبائلی سارے ہمارے مہربانی در تشریف رکھتے ہیں ان کے دو آدمیوں کو بٹھا کے ان کی باتوں کو سن کے وہ اپنے کوکے میں فیصلہ کرتا ہے اور ادھر دعا پڑتا ہے اس پہ ہنڈرڈ پرسنٹ عمل در آمد ہوتا ہے جبکہ آپ کی سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل در آمد ہوتا ہے اس کی وجوات کیا ہے اس کی وجوات یہ یہ کہ جو ہماری رسم و نواج کی حوالے سے ہم لوگوں کو بٹھاتے ہیں ہم ان کی بات سنتے ہیں اور ہم ان کی باتوں پہ حقیقت پہ پہنچتے ہیں جب ہمارا محتبر سردار کی شکل میں نواب کی شکل میں ٹکر یا محتبر کی شکل میں فیصلہ کرتا ہے تو چور کے بھی ذہن میں آتا ہے کہ یار واقعیتاً میں چور ہوں ابھی موقع مل گیا ہے ہاں کر لو دعا پڑھ لو اور جس کا چوری ہوا ہے وہ کہتا ہے یار مجرم تو اوکے ہو گیا ابھی چلو زیادہ ملا کھم ملا مجھے اس فیصلے پہ عمل در آمد کرنا چاہیے وہ بھی دعا پڑھتا ہے اور وہ بھی توا پڑھتا ہے قاتل بھی دعا پڑھتا ہے اور مقتور کے ورثہ بھی دعا پڑھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حق پہ فیصلہ ہوتا ہے آج میں بہترین آپ کو کلکولیشن کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آج ہمارے جو کبائلی فیصلے ہیں اس پہ 90 سے 92 فیصد عمل در آمد ہوتا ہے جو ہماری ریگولر لا کے فیصلے ہیں اس میں آج بھی 80, 80, 90% عمل در آمد نہیں ہوتا اس کی یہی مشکلات ہیں اور دوسری مشکل آج میں کلکولیشن کر رہا تھا ابھی یہاں پہ بیٹا ہوا حالتوں میں 18 لاکھ کیسز آپ کے آئی کورس میں پینڈنگ ہے جو لوگ کھین سالوں سے اس میں لگے ہوئے ہیں کسی کا پندرہ سال بیس سال پچیس سال آج آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چالیس ہزار تین سو چتیس کیس پینڈنگ ہے تو اگر آپ کے لوگ اسی اسی سال ستر ستر سال نسلوں میں بیٹا زمین کے پیشی کے لیے جا رہا ہے پھر اس کا بیٹا وہ فوت ہو جاتا ہے پھر اس کا بیٹا جا کے پیشیاں دیتا ہے دیتا ہے پھر فیصلہ ختم نہیں ہوتا وہ بھی فوت ہو جاتا ہے اس کا تیسرا نسل بھی میرے پاس آیا ہے جس کا میں گواہ ہوں جس کا میں گواہ ہوں کہ تیسرا نسل میرے پاس دو کتابوں کے بندلوں کے ساتھ آیا کہ صاحب میں سکسٹین گریڈ کافی سار ہوں صاحب میں انیس گریڈ کافی سار ہوں ہمارے پاس پیشی کا ٹائم نہیں ہے اللہ کا واسطہ میرا دادا میرا باپ ان خاغذوں کو اٹھا اٹھا کے فوت ہو گئے قبروں میں دفن ہو گئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان کو پڑھ لو صاحب زمین میرا تھا تو مجھے دے دو میرا نہیں تھا اس کو دے دو ہمارا جان خلاص کر لو اسی اسی سال کے اسی اسی سال تک ہماری کیسے اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں میں آج ایوان بالا کا ممبر او پاکستان سینٹ کا میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں میں جب سوچتا ہوں کہ آیا ہماری زندگی ہم اس سرزمین پہ جب آئے ہیں ہم پیدا ہوئے ہیں کیا ہماری زندگی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کیا ہم اپنی ضرورت زندگی کو استعمال صحیح معنوں میں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس بری محفل میں اس بری مجلس میں جس دن میں لوگوں کو بارہ بارہ قتل دس دس قتل چودہ چودہ قتل بائیس بائیس قتل آپس میں رشتہ داروں کے جن کی عورتیں بیس بیس سال اچیس پچیس سال ان کی بیٹیاں ان کی بہنیں اپنی گروں کو بھی نہیں جا سکے ان قتلوں کی وجہ سے کیونکہ آپس میں لڑائیاں تھے لوگ مرتے تھے جب میں ان کو اپنی میمہ خانے میں یا مسجد میں جا کے جب ان کا فیصلہ سناتا ہوں اور جب ان کو بغلگیر کرتا ہوں اور جب یہ روتے ہیں میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس شام بہت بہت بڑی نیند بہتری نیند سے میں سوتا ہوں کہ چلو یار ہماری زندگی بھی کام تھا ہے میں آپ کو ایمانداری سے چیلنج سے کہتا ہوں آج ہمارے ادھر موتبر بیٹھے ہوئے ہماری لیڈی سردار لیڈی کا بیٹا سردازادہ تشریف رکھتے ہیں لیڈی قبائل کی دوست بیٹھے ہوئے ہماری لانگو کا سردار بیٹھا ہوا ہے میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ایسا فیصلہ جس میں درجنوں لوگوں کی جانے گئے جس میں املاک کا نقصان ہوا میں چیلنج کرتا ہوں ان ادھروں کو جو آج جوڈی شریف کے والے سے فیصلے ہیں وہ اس قسم کی ہماری سسٹم میں فیصلہ کریں نہیں ہوگا لیکن دیکھئے جب فیصلہ سنایا گیا تو آج دونوں قبائل آپس میں شیر و شکر ہیں بیٹھیوں یہ کیا ہماری رسم و رواج کا یہ قصہ ہے جس کو ہم اپی جیت کرتے ہیں میرا گزارش یقیناً میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں یقیناً ہمارے روایات میں تھا لیکن کچھ ہم کھو گئے جو ہم سے گم ہو گئے ہمیں ان کو ڈونڈنا ہوگا ہماری روایات میں یہ بھی تھا کہ ہم جتنے بھی ہماری جنگ چلتے جتنے بھی ہمارے آپس میں اختلافات ہوتے لیکن ہم عورت پہ ہم بچے پہ آتنی اٹھاتے اٹھاتے تھے ہماری جتنے بھی جنگ چلتے ہم گروم پہ عملہ آور نہیں ہوتے ہماری جتنے بھی جنگات چلتے تھے ہم باہوٹ جس کو کہتے تھے کوئی کسی کے گھر میں جاتا اور پھنا لیتا ہم کہتے تھے وہ باہوٹ ہوا جب نکلے گا تو دیکھا جائے گا ہم جو بھی کوئی بھی سیاکار جو بھی کوئی ہماری بلوچی صاحب میں کہتے تھے وہ اگر مسجد میں جاتا تو لوگ مسجد کی دروازے پہ رک جاتے جنگیں چل رہے ہوتے فائرنگ چل رہا ہوتا کوئی بھی عورت اپنی چادر لے کے جنگ کے درمیان میں آتا دونہ مورچوں سے نکل کے اپنی گولیوں کو انلوڈ کرتے کہ عورت درمیان میں آ گیا جنگ ختم ہے ہم نے آج یہ ساری روایتوں کو کوئی بیٹے اور یہ لمحے فکریہ ہے یہ لمحے فکریہ ہے میرا گزارش ہے کہ یہ جو ہماری سسٹم میں ایک جوڈیشری سسٹم آج سے پہلے تھا جو مجسٹسی سسٹم تھا جس میں ہماری ڈپٹی کمیشنرز کو ہماری اسسٹنٹ کمیشنرز کو اختیار تھا کہ وہ بیل کرتے فیصلہ کرتے اس میں بھی توڑا میں ریلیف تھا کہ کوئی سردار کوئی میر کوئی محتبر فیصلہ کرتا وہ ڈپٹی کمیشنر کے پاس لے جاتا تو اسے یہ ہوتا کہ اس کی راضی نامہ قبول ہوتا وہ مسئلہ ٹنڈا ہوتا آج وہ بھی نہیں ہے ہم اس مشکلات میں بھی ہے میری تجاویز ہے کہ بلوچستان کے رہنے والے سپوت سنناف سوائل چاہے وہ بلوچ ہے چاہے وہ پشتون ہے چاہے وہ ازارہ ہے چاہے وہ سیٹلر ہے ہمارے قبائلی لوگوں کے لئے چند چیزوں کا ہونا انتہائی ناگزیر ہے ایک تو ہماری سوبائی حکومت بشمول لا لیزیسلیشن سوبائی حکومت کا کام ہے آج اٹھارویں تمیمی کے بعد قانون بنانا سوبے کے لئے آپ کے سوبائی اسمبلی کا کام ہے جو بھی میرا لیزیسلیٹرز ہیں ان سے میرا گزارش ہے کہ اپنی قانون کو اپنے لوگوں کے مزاج کے مطابق بنا دیں نمبر واری دوسرا جو ہماری مجسٹریسی سسٹم تھا اس میں ہمیں ریلیف مل رہا تھا اس کو دوبارہ ہمارے لئے بہان ہونا چاہیے ایک چوٹا سا بات میری دوستوں نے بہت بہترین ندیم جان نے کیا کہ ایک صحافی نے کہا کہ جی آپ لوگ تو بہت پیچھے جا رہے ہو آپ پرانا وہ جی سٹون ایج کی جو پتر کا زندگی ہے دوبارہ لوگوں کو اس میں داخل کرنا چاہ رہے ہو اس کا ندیم جان میں جواب دوں گا آج آج امریکہ میں آج دنیا کا سپر پاور کہتے ہو اور اس کی دو سو پچیس سال کا اسٹری آف جو اس کی پارلیمانی اسٹری اور اس کی پتہ نہیں کیا کچھ آج بھی آج بھی امریکہ میں جیوری سسٹم ہے جو فیصلہ ججوں کے سوچ میں نہیں آتا وہ بارہ مہتبرین کو بٹھاتا ہے کہتا ہے آپ فیصلہ کرو میں سناوں گا آج بھی امریکہ آپ کے جیوری سسٹم کو چلاتا ہے نیٹ پہ سرچ کر لو کہ وٹس جیوری سسٹم آپ کے نیٹ میں ابھی آئے گا ہم لوگوں کو اسٹون ایج پہ نہیں ہم اس جدد کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی نسل کو نسل کو اس جدد کی تیزی میں ان کی سپیڈ سے لے جانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں کانون سازی کرنا پڑے گا ہمیں ان کی ساتھ برابری میں چلنا پڑے گا اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم انشاءاللہ ان سے آگے ہمارے سائیتوں میں کوئی کمی نہیں ہے صرف ایک کمی ضرور ہے کہ ہمیں مواقع نہیں ملا ہمیں ماحول نہیں ملا اس توسط سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج اس جرگے کے حوالے سے میرا گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اتیار ضروری ہے میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم اچھے سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین سہیت اور بہترین خوراک اور بہترین پوشاک دے دیں لیکن اگر ہم کہیں گے کہ ہمیں اس اکیسویں صدی سے آگے بائیسویں صدی میں بھی جا کے مقابلہ کرنا ہے تو اپنی پیٹس پہ پتر باندھ کے اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا جس دن آپ نے بہترین خلم کا طاقت دیا میں سمجھتا ہوں کہ اس دن آپ فتح پا گئے آپ کو کوئی پھر روک نہیں سکے گا آخر میں ایک دفعہ پھر میں اس منتظمین مجلس کا اور اس میں تشریف فرما تمام مہربانوں کا انتہائی مشکولوں کو انہوں نے مجھے سنا اور میں امید کرتا ہوں کہ ندیم جان اور سردار زیادہ عرفان جان منگل اس سلسلے کو آگے رکھیں گے ہمیں انشاءاللہ اگر وہ رات کی تاریخی میں بھی آواز دیں گے تو ہمیں آذر پائیں گے انشاءاللہ ہم ان کے پاس ہوں گے میں آپ سب کا مشکول ہوں Thank you very much